بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوبر فیس بک سب سے پہلے اسرائیل فلسطین کے آپ کو پتہ اس تنازے پر جو لیٹسٹ ہو چکی ہے اس کی کیا معلومات اب تک ہیں سلامتی کونسل امریکہ کھل کر سامنے ہے غزہ اور فلسطین پر ان کا منصوبہ کیا ہے اور اسرائیل میں ایک اور اسپطال کو جو نشانہ بنایا گیا ایک مسجد نصحرات پر جو پناہ لینے والے تھے ان پر حملہ ہوا امریکہ کی پارلیمنٹ کے اندر یہودی فلسطین کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں یہ بڑی حران کن بات ہے میں امریکی پارلیمنٹ کی بات کروں ایرانی پارلیمنٹ کی نہیں اس کی وجہ کیا ہے اور غزہ کی جو جنگ ہے اس میں امریکہ کا خصوصی الچی کون ہے یہ میڈلیس میں اب تک کیا کرتا رہا اور یہ سکت کیا کرے گا پیوٹن چائنہ میں نیوکلئر بریف کیس کے ساتھ ایک بڑا پیغام کیوں دینے پر مجبور ہوا اور صلاح الدین یوبی نے کیسے یروشلم فتح کیا تھا اس وقت مسجد اقصہ کے وارث سمجھنے والے یہودی آج کیوں نہیں بھول رہے اور امام علی کی جو جنگ تھی خیبر اہل یہود اسے کیوں بار بار یاد کرتے ہیں پھر جو فلسطینیوں کے ساتھ آج ہو رہا ہے وہ تو سب کو پتا ہے لیکن جو اسرائیل کے ساتھ معاملہ ہوگا وہ کسی کو نہیں پتا اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور بہت سے لوگوں یہ بھی نہیں پتا ابھی تک کہ حماس نے اسرائیل پر حملہ کیوں کیا اس کی وجوہات کیا تھیں وہ تفصیل بھی بتانا ضروری ہے لوگ سوال پوچھ رہے ہیں اور پاکستان سے بھی آپ کو پتا ہے لوگوں کو توقع ہے کہ یہ اسرائیل فلسطین تنازمیں کوئی کردار ادا کریں گے اب تک انہوں نے کردار کیا ادا کیا اس کی میں آپ کو کچھ مسالیں دوں گا آپ کو اندازہ ہو جائے گا اور اسرائیل کے خلاف جو آپ کو پتا ہے نعرے لگ رہے ہیں پاکستان بڑے عجیب و غریب معاملہ یہ سیاسی ریلیوں میں اور عراق کے صدر صدام حسین کیوں پاکستان کبھی اپنی زندگی میں نہیں آیا اور وہ ان حکمرانوں کے بارے میں کیا رائے رکھتا تھا لیکن سب سے پہلے اسرائیل فلسطین کی آج آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان مسلمان تمام اہل انسانیت کے لیے جمعہ مبارک ہے نصیرات مسجد پر اسرائیل کا حملہ آپ کو پتا ہے غزہ کی پٹی میں فوج کی بمباری کا سلسلہ جاری ہے القدس اسپطال کے اوپر بڑا حملہ ہوا اس سے پہلے اسرائیل نے وارننگ بھی دی اس اسپطال میں حملہ کرنے سے پہلے کہ تمام ڈاکٹر زتی بیمداد پہنچانے والے لوگ یہ خالی کر دیں مریضوں کو چھوڑ دیں نکل جائیں اپنی جانے بچائیں لیکن اسپطال کے ڈائریکٹر نے بڑا عالی جواب دیا اس نے کہا ہم اسپطال نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ ہمیں ڈائریکٹ جنت جانا ہے مطلب لوگوں نے ذین بنایا ہوا دیکھیں دنیا کے کسی معاشرے میں طبیعی امداد کے لوگوں کو اسپطالوں کو عبادتگاہوں کو مذاہب کو کہ نقصان نہیں پچایا جاتا میں نے تمام مذاہب میں ایک نکتہ دیکھا جو اس پر سب متفق ہے کہ بچوں کو بزرگوں کو عورتوں کو عبادتگاہوں کو اسپطالوں کو سکولوں کو ان کو نشانہ نہیں بناتے لیکن یہاں معاملہ کیوں مختلف نظر آ رہا ہے ایک طرف فلسطین پر گرنے والے بموں کی آواز آتی ہے اور معصوم بچے نظر آتے ہیں دوسری طرف اسرائیل بھی حماس کی طرف سے پھینکے ہوئے راکٹوں کی آواز سناتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے یہ ہمارا حق ہے ہم اپنا بدلہ لیں گے تو کیا یہ معاملہ واقعی ایسا ہی ہے اسرائیل مغربی کنارے پر فلسطین کے ایک شہر ہے رام اللہ یہاں پر فلسطین کے آپ کو پتہ ہے سرکاری دفاتے رہے پورے فلسطین کو کنٹرول ایڈمنسٹریٹف کنٹرول جو وہ یہاں سے ہوتا ہے یہ بیوروکریسی آپ کہہ لیں ان کی شہر کی یہاں موجود ہے یہاں پورے کا پورا فلسطین چلتا ہے ان کا آپ دار الخلافہ کہہ لیں محمود عباس کی حکومت کا حب کہہ لیں طاقت کا اس کی مرکز کہہ لیں اسرائیل نے یہاں پہ پندرہ سالہ اور سترہ سالہ دو بچوں کو جو غزہ کی بمباری کے نتیجے میں اتجاج کر رہے تھے اس اتجاج میں بچے بھی آپ کو پتہ ہے شامل نہیں دونوں شہید ہو گئے یہاں پر ایک بڑی عجیب سی آپ کو بات بتاؤں یہ جو ویسٹ بینک کا علاقہ ہے غزہ کا یہاں پر فتح پارٹی جو کہ حماس کی مخالف ہے ان کا بہت زیادہ ہولڈ ہے بہت زیادہ طاقت میں ہے اور ستاسی سالہ یہ جو صدر محمود عباس ہے یہ بھی فتح پارٹی سے تعلق رکھتا ہے لوگ اس کے گھر کے باہر بھی اتجاج کرنے اس بمباری کو رکوا ہو اور اس کا کردار بڑا مشکوک اس وقت ہے غزہ کا یہ جو بورڈر ہے یہاں سے متبرک جو جگہ عیسائیوں کے لیے مسلمانوں کے لیے یہودیوں کے لیے یہ تمام قابل احترام جگہ وہ یہاں سے بہت قریب بھی ہیں اب دیکھیں جو عزباللہ کی جو اسکری برگیڈ ہے جعفر الحسینی اور حماس کی قاسم برگیڈ ہے اسے لوگ بار بار دعوت دے رہے ہیں ان کے نام کے نعرے لگا رہے ہیں اب جعفر الحسینی جماعت جو ہے ان کے پاس اتنی صلاحیت موجود ہے کہ یہ امریکن ملٹری بیسے جو عراق میں انہیں تباہ کر سکتی ہیں اور یہی نہیں بلکہ اسرائیل کے جو وزیر دفاع نے خود کہا کہ شمال میں حزباللہ کے ساتھ ہماری اگر لڑائی ہوئی اس بحاظ پر تو ہمیں اس جماعت سے سب سے زیادہ ڈر ہے اور اس نے تجویز بھی یہ پیش کی کہ حماس سے زیادہ ان کے پاس دس گناہ زیادہ صلاحیت موجود ہے لیکن لوگ سوچتے ہیں کہ یہ ابھی تک بول کیوں نہیں رہی اور کیا صرف نقصان فلسطین کا ہو رہے ہیں لیکن یہ بالکل خلط بات ہے دیکھیں اسرائیل کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے غزہ میں یہ لوگ شامل ہو چونکہ گھنٹوں میں دنوں میں آپ کو پتہ ہے اسرائیل کے شمال میں پھر لیبنان کی طرف سے بھی حملے شروع ہو جائیں گے ممکنات طور پر پھر شام کی طرف سے جو حملے ہیں وہ بھی ہوں گے اب یہ اسرائیل ایک ایسی جنگ میں داخل ہو جائے گا جو سالوں میں نہیں اب بلکہ دہائیوں میں ختم نہیں ہو سکتی اور اس کی بڑی مثال دیکھیں آپ میڈل ایس کے اندر عراق آپ کے سامنے ہے شام آپ کے سامنے ہے آپ کے سامنے ہے لیبیا ہے بہت سارے ممالک ہیں یہاں پر گوریلا جنگیں شروع ہوئے دہائیوں تک لگی رہی اب دیکھیں جو بمباری اس وقت غزہ پر ہو رہی ہے یہ معاملہ اس طرف جا رہا ہے اب جی کا جانا ٹھہر چکا ہے آج جائے یا کل جائے یہ ہوگا ضرور کیونکہ لوگوں کے اندر غصہ اور نفرت ان تمام ممالک میں دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے ابھی یہ خود ساختہ گھروں میں بنائے ہوئے اسلحے سے لوگ لڑنے کو تیار ہے جو اب فلسطین میں ہو رہا ہے وہ تو علاقے لیکن جو اسرائیل کے جو شہری ہیں وہ اب اپنی دوبارہ نارمل زندگی نہیں گزار سکتے وہ جو تازہ غزہ کھاتے تھے اب اس کی جگہ نے دس دس سال پر آنے وہ ڈبوں کے کھانے کھانے پڑیں گے بنکرز میں رہنا پڑے گا اب ان کی زندگی جو خوبصورت زندگی تھی وہ اب ختم ہو جائے گی وہ نمکن ہو جائے کہ اس خطے میں اس علاقے میں ان کے ملک میں کبھی اب امن نہیں آسکتا یہ سکون سے نہیں ہر وقت اپنے شولڈر کی طرف پیچھے دیکھتے رہیں گے ابھی تو امریکہ کی طرف سے پیسہ آ رہا ہے یوکرین کی جنگ سے جو ہی انہوں نے ہاتھ اٹھانا ہے جو ابھی ہو کہہ دی انہوں نے ہمارے پاس اتنا انلیمٹیٹ پیسہ تو نہیں ہے کہ ہمیشہ سپورٹ کریں گے ابھی تو داس ارب ڈالر اسرائیل کو نے دیا ہے لیکن یہ حالات آپ کو پتہ ہیں اس وقت امریکہ کے اپنے شٹ ڈاؤن ہو رہی تھی کانومی تو ایسے حالات میں حزباللہ کی طرف سے شام کی طرف سے لبنان کی طرف سے اب یہ جو معاملہ اور خطرہ سائرن بجے آپ گھر کے اندر منکر میں چھپ جائیں کیا زندگی آپ کی یہ دائرہ کار بڑھتا جائے گا تمام ممالک مجبور ہو جائیں گے اس میں کودنے کے امریکہ نے افغانستان میں فوج بھیجی تھی آپ کو پتہ ہے بہت بڑی غلطی کی تھی یہ لوگ دیکھ چکے ہیں وہ معاملہ ویتنام کا دیکھ چکے ہیں اس لئے خاموش ہیں ڈرتے ہیں کہ وہ معاملہ نہ ہو فضائی بمباری سے کام چلائیں لیکن لوگ یہ سوال بار بار کوئی لوگوں نے پوچھا ہے کہ حماس نے آخر یہ حملہ کر کے نے کیوں موقع دیا اتنی بڑی بمباری کا یہ سارا معاملہ تبعی بربادی کیوں شروع کی تو دیکھیں مسجد اکسا متبرک جگہ ہے سب کے لئے یہاں سے شروع ہوا اپریل کے مہینے میں عبادتگاہ کے لئے لوگ مسلمان گئے اسرائیل کی فوج نے گرفتار کیے معاملات طاقت سے حل نہ کریں رمضان میں جو اتقاف میں لوگ بیٹھے تھے انہیں بھی گرفتار کیا گیا تھا بڑا شدید اعتجاد بھی ہوا تھا قرآن مجید پڑھتے ہوئے خواتین کو اٹھائے اچھا یہاں پہ میں سوچ رہا تھا قرآن مجید پڑھتے ہوئے لوگوں کو اٹھانے کا سلسلہ میں نے ابھی پاکستان میں میں رپورٹنگ جب ویوگار تھا میں دیکھا وہاں بھی معاملات ہوئے وہاں بھی واقعات ہوئے قرآن پڑھتے ہوئے لوگوں کو اٹھا کے لے گئے مسلمان ملک میں بڑی عجیب سے مجھے بات لگی جب میں اسرائیل کے دیکھ رہا ان دونوں میں کامن چیز مجھے نظر آئی میں بڑا حیران ہوں اس لئے میں نے کہاں آپ کے سامنے بھی لگ دوں لیکن بارحال یہ ظلم کا دور جب وہ تقریباً ظالم ہر جگہ ایک جیس آئی ہے اب اسرائیل کا اچھا نیا سال تھا روشہ حسنہ وہ آیا اس کے آخری دن یہ اقصہ مسجد میں اسرائیل نے پابندی لگائی کہ کوئی بھی پچاس سال سے کم فلسطینی نہیں آسکتا بڑی سخت سیکیورٹی لگائی تمام مسلمانوں کو وہاں سے نکال دیا گیا تھا اور اسرائیل کی پوجھ نے پھر وہاں سیکڑوں کی تعداد میں آپ کو پتہ یہودی جو ہے وہ مراکش کے سائیڈ والا جن کا دروازہ ہے وہاں سے لائے اور مسلمانوں کو منع کیا کہتا ہے آپ عبادت نہیں کر سکتے وہ پھر فجر کے وقت سارے کٹھے ہوئے وہ پھر یہ ساری دنیا میں معاملہ نظر ہے حماس کا کہنا ہے ہم نے تو اس بات کا بدلہ لیا ہے مجھے اب یہ چیز کچھ سمجھ نہیں آئی ان کی کہ اتنی سی بات پر اتنا بڑا بدلہ انہوں کے لئے ہمارے بزرگوں کو مارا گیا بچوں کو عقبہ کیا عبادت نہیں کرنے دیتے عرصے سے ہم لوگ پیس رہے ہیں لیکن یہ معاملہ کچھ دنیا کو سمجھ نہیں آ رہا ہے ویس بینک میں اب دیکھیں جہاں ابھی رام اللہ میں فتح پارٹی کی بڑی طاقت ہے وہاں بھی مظاہرے جو ہیں وہ ان کے خلاف ہو رہے ہیں اور وہاں لوگ ان کی مخالفت بھی کر رہے ہیں حماس کی بہت سارے لیکن حماس کی قاسم برگیٹ کو بھی بلا رہے ہیں ایک طرف محمود عباس کو ہٹانے کی بات ہو رہی ہے صدر کے عدے سے جس میں اضافہ ہو رہا ہے مظاہرین کو پولیس فلسطین کی پولیس سرکاری پولیس روک رہی ہے کہ پروٹیسٹ نہ کریں تجاج نہ کریں طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے دوسری طرف جو ہے وہ لوگ جو ڈبل مائنڈڈ بھی نظر آ رہے ہیں ان کی مظامت بھی کرتے ہیں اور حمایت بھی کرتے ہیں اسی طرح بائیڈن کے ساتھ لوگ مل رہے ہیں انتھنی بلنکن سے مل رہے ہیں امان کے بادشاہ سے مل رہے ہیں یہ سارے لوگوں سے ملاقاتیں محمود عباس کی جاری ہیں اور بمباری بھی جاری ہے ایک طرف جل رہے ہیں دوسری طرف وہ ہاتھ بھی سیک رہے ہیں تو ان دونوں صورتوں میں لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے چل کیا رہا ہے سارا اس وقت جو معاملہ فلسطین میں ایک طرف القدس ہاسپیٹل کے پر بمباری ہو رہی ہے جو اب تو معمول کا کام بنتا جا رہا ہے دیکھیں اس سے پہلے جو اسپطال پر حملہ ہوئے جس نے پوری دنیا کو ہلا دیا اور یہاں تک یونان تک کے ممالک میں آپ کو بتا ہے ہزاروں لوگ اتجاج کے لئے سپین میں لوگ نکل آئے اور امریکہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اصل یہودی امریکی پارلیمنٹ کی بلڈنگ میں داخل ہوئے اور فلسطین کے حق میں نعرے لگانے لگے سیز فائر کے جنگ بندی کے اسرائیل کے خلاف بھی نعرے لگا لے اور یہ امریکہ کی پارلیمنٹ کے اندر ہو اور یہ ہر صورت میں آپ جنگ باندھ کریں اس میں اب یہ وہ ظاہرہ لوگ ہیں جنہیں زمیر زندہ ہے جنہیں مذہب کی اور کسی اس چیز کی پروانی وہ اس نے انسانی جان کو ویلیو دیتے ہیں اسرائیل کا تنازعہ دیکھیں مذہبی پیرائے میں ہمیں دیکھنا بھی نہیں چاہیے اس کی دو دن پہلے میں نے آپ کو یہودی سہونی اور اسرائیلی ان تینوں کے درمیان فرق بتایا تھا تاریخ بتائی دی کون ہے کیا کرنا چاہتے ہیں جس نے نہیں دیکھی وہ ویڈیو ضرور چیک کر لیں کیونکہ یہودی دیکھیں کبھی بھی مسجد الاقصاء کو نہیں بھول سکتے جو سہونی ہے وہ اپنی زمین کو نہیں بھول سکتے وہ اپنی نسلوں کو نہیں بھولنے دیتے 1920 میں جب خلافت عثمانیہ ختم ہوئی تو جنرل گولڈ خود صلاح الدین یوبی کی قبر پر آکے لات مار کے کہہ رہا تھا یوبی ہم واپس آ چکے آپ دیکھ لیں کچھ ساتھ پہلے یہ تجاز میں لوگوں نے دنیا میں بینر اٹھائے ہوتے کہ خیبر تمہارا آخری معارکہ تھا یہ لوگ چودہ سو سال پہلے حضرت علی کا جو دروازہ خیبر کا اکھارنے کا مرحب کو جہنم واصل کرنے کا وہ آج بھی یاد رکھتے ہیں پھر دو اکتوبر گیارہ سو ستاسی کی تاریخ بھی نہیں بھولتی یوروشلم میں جب نوے سال کے بعد صلاح الدین یوبی نے جھنڈہ الہر آیا اچھا وہ رات شبہ میراج کی رات تھی اور وہ جنگ بھی نہیں ہوئی ایک محاصرہ تھا معایدے کے تحت صلاح الدین یوبی نے فتح حاصل بڑی عجیب فتح تھی بڑی آرام سے عورتوں اور بچوں کے حوالے سے آپ انگریز مورخین کی کتابیں پڑھیں تو اس نے بڑی رحمدلی کا مظاہرہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی یورپ صلاح الدین یوبی کو خون کا پیاسہ شیطان کی اولاد ایسے ایسے الفاظ لکھتا تھا لیکن اکیسویں صدی میں اسی کو ہیرو کا درجہ دیا کیونکہ جب انہوں نے پڑا لکھا ریسیرچ کی دیکھا کہ اس کیے تو ایک فاتحی کی حیثیت سے کوئی ظلم و جبر نہیں ہوا تو پھر انگریز مورخین مجبور ہوگے اس کے حق میں کتابیں لکھنے اس کے حق میں کتابیں فلمیں بنانے اور میوزیوم بنانے یہی وجہ ہے کہ آج یورپ کے جو لوگ ہیں جو زندہ دل لوگ ہیں بازمیر لوگ ہیں جنگوں کے مخالف ہیں وہ اس وقت ہوئی ظلم اور بربریت اور خاموشنی سپین آپ کو پتہ ہے جو جہاں مرضی کھڑا ہو جس مرضی پہلو پہ ہمیں جنگ نہیں چاہیے اب یہاں پہ مجھے سب سے گھناؤنا کردار امریکہ کا نظر آیا ہے بڑا افسوسناک سلامتی کونسل میں دیکھیں سیز فائر کی قرارداد پیش ہے یہ دوسری مرتبہ امریکہ نے قرارداد ویٹو کر دی دو مرتبہ اب بارہ ممالک کی مطالبہ کر رہے تھے اس قرارداد میں کہ جنگ بندی ہو بمباری فیلفور روکے نہ لوگوں کو انسانی جان کو ضائع ہونے دیں دو ممالک نے حصہ نہیں لیا اور ایک ایسا تھا جو کہہ رہا تھا یہ جنگ بندی نہیں ہونی چاہیے بمباری نہیں رکنی چاہیے وہ تھا امریکہ اب آپ احران ہوں گے اس کی وجہ دیکھیں ایک تو ظاہر ہے جو جہودی لابی جو سیونی لابی ہے جہودی نہیں وہ دنیا بھر میں مجھے طاقتور لوگ ہیں بہت امریکہ میں بڑا نکا انفلونس ہے امریکہ ہل نہیں سکتا دوسرا سیاسی مقاصد ہے یہ چاہتے ہیں میڈل ایس چاہتے ہیں روس جس طرح آپ دیکھیں گھانا یہ لوگ تو ان کے مطلب اگینس تھے ابسٹین کر گئے اس میں لیکن طاقت کے اس کھیل میں میڈل ایس میں امریکہ اپنے پنجے گاڑنا چاہتا ہے انہیں پتا ہے کہ اسرائیل کے بنا یہ کر نہیں سکتے جو بائیڈن اسرائیل جاتا ہے نیتن یہو کو ملتا ہے تو پیوٹن شی جی پنگ کو ملنے جاتا ہے اب دونوں اپنے اپنے ارادے بتا رہے ہیں چین اور روس کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ یوکرین کی جنگ اور عرب اسرائیل فلسطین کی جنگ اب مضبوط ہوں گے یہ پیوٹن کی سٹیٹمنٹ ہی اور امریکہ اس وقت یورپ ممالک کو چین کے پروجیکٹ میں سے بیلٹ روڈ میں سے کھینچا ہے جیسے اٹلی کو انہوں نے کھینچ لیا نکال لیا بھائی روس اور چین میڈلیز کے انتمام ممالک کو اپنی طرف لا رہے ہیں افریقہ کو لا رہے ہیں تو یہ امریکہ نے جو صدر پیوٹن کو آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل کرمینل کورٹ سے وارنٹ جاری گرفتاری جاری کروائے ہوئے ہیں اب جنگی جرائم پر وہی نیتن یہو کو کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں تنہا نہیں ہیں جنگ روکنے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں اسپتالوں کو ایمبلنس کو سکولوں کو بچوں کو مارے ہیں کوئی مسئلہ نہیں یہاں پیوٹن کے والر گرفتاری جاری ہوگی اب پیوٹن جہاں بھی جا رہا ہے اچھا وہ بھی دیکھیں کیا کہہ رہا ہے اس کے خطرے میں وہ اس نے اتھیاروں سے کنٹرول کرنے والا بریف کیس ساتھ رکھا ہوتا ہے ایک ویڈیو بھی جو آپ نظر آئی ماریو نوافل نے بھی شیئر کی اس میں اس نے کہا یہ بریف کیس اس لیے لے کے جا رہا ہے کہ ایٹمی اتھیاروں کا کہ انہوں نے دنیا کو دکھایا ہے کہ جہاں بھی دنیا میں ہم جائیں گے اب یہ ہماری طرف سے آپ کو دھمکی ہے اپنی جان کی افاظت تو ہے لیکن کوئی ایسا معاملہ نہ کرنا کہ کوئی روس پر حملہ کرنے یا پیوٹن پر حملہ کرنے یا ہمارے مفادات پر تو پھر ہم نے بٹن دبا دینا اور امریکہ کو یہ بقاعدہ وارننگ انہوں نے بھیجی کہ ایسا سوچنا بھی نہ کیونکہ امریکہ سوچ رہے ہیں یہ چیزیں ہیں ابھی میڈل ایس میں جو معاملات ہیں اس میں دیکھیں خصوصی علچی جو نے غزہ کے بہران پر لگایا ڈیویڈ سیٹر فیلڈ یہ وہی بندہ ہے جو دو ہزار پانچ میں جار ڈیو بوش کی طرف سے عراق پر حملے پر لگایا ہے جنگوں کا شوقین ہے اور اس کے آنے کے بعد وہاں میڈل ایس کے حالات آپ دیکھیں کیا ہوئے یہاں وہ لوگ لگانے چاہے جنگ مخالف ہوں جو بائیڈن کی ایک تاریخ ہے یہ جنگوں کا شوقین ہے وزیر خارجہ تھا نائب صدر تھا جس عودے پر بھی رہا میڈل ایس میں ہمیشہ آگ لگی رہی آج بھی وہی صدر ہے اسی لئے ان لوگوں کو صداعہ حسین بڑی اچھی طرح جانتا صداعہ حسین کی جتنی ورزی آپ مخالف کریں کچھ باتیں اس کی درست تھی ایک تو وہ لوگوں کو جانتا تھا ان کو بڑی اچھی طرح دوسرا اسے یہ بھی پتا تھا کون کون سے لوگ درست تھا وہ دیکھیں پاکستان کبھی نہیں آیا پاکستان کو تسلیم تک نہیں کرتا تھا وہ کہتا تھا یہ برطانیوں اور امریکہ کا ایک اڈا ہے میڈل ایس پہ اور چین پہ نظر رکھنے کے لیے اور اس کی بہت سی ایسی سٹیٹمنٹ ہے جو آج بلکل درست ثابت ہو رہی ہے کہ کر کے ان کی کالونی نظر آ رہی ہے ہمیں تو ابھی دیکھیں پاکستان میں اعتجاج کرنا فلسطین کے حق میں ابھی وہ پولیس افسر نے خواہش کا اظہار کیا کہ میں فلسطین کی مدد کرنے جاتا ہوں یہ میری دس فیصد تنخواہ فلسطینیوں کو دے دیں یہ اس کی نوکری کھا گیا اسے فورا نکال دیا یہاں جو نعرے لگا رہے ہیں انہیں گرفتار کر رہے ہیں ان کے اپنے جلسوں میں میں دیکھ رہا تھا کل وہ نوارشیف کی ریلی میں وہ فلسطین مرد آباد کے نعرے لگا رہے تھے وہ کہہ جی زبان سلپ ہوگی نہیں ایسا نہیں یہ دل کی سوچ باہر آتی ہے اس سے پہلے بھی جو لوگ اعتجاج کر رہے تھے انہیں بھی اٹھایا جا رہا تھا اسرائیل کا نام لے کے مظامت کو کر کے دکھائیں کوئی سرکاری بیان بتائیں کوئی آرمی چیف سے لے کے صدر تاکہ جتنے بھی لوگ ہیں کسی ایک نے اسرائیل کا نام لے کے جس طرح عمران خان کرتا تھا فورم پر دنیا کے بیٹھ کے اس میں جس نے کیا اسرائیل فلسطین کے ترازے پر انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں کچھ اور حقائق رکھوں گا اپنا خاص خیال رکھیں اور دعاوں میں یاد رکھیں ملاقات آپ سے جلد ہوگی اللہ حافظ